السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم آپ کو بالی وڈ کے تین سپر سٹار جن کو مسلم سپر سٹار کہا جاتا ہے ان کی تین ویڈیوز آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تین ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے اور آپ سے ہم یہ مطلبہ بھی کریں گے کہ آپ ان لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں کیا یہ لوگ مسلم کہلانے کے حق دار ہیں اگر مسلم کہلانے کے حق دار ہیں تو پھر کیا ان کو ایسا کہنا زیب دیتا تھا یا نہیں بہرحال پہلے جو ویڈیو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ ہے آمیر خان کے پہلے وہ ویڈیو دیکھیں پھر ہم تفسرہ کرتے ہیں مجھے کیوں یاد دلا جا رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں یا میں ہندو ہوں یا میں سیکھ ہوں میں ہندوستانی ہوں یہ جو بات ہے اس سے ہم کو بچنا ہے یہاں پر آمیر خان نے کیا کہا کہ مجھے کیوں یاد دلایا جا رہا ہے کہ میں مسلم ہوں یا ہندو ہوں یا سیکھ ہوں میں ہندوستانی ہوں اور پھر یہ کہا کہ یہ جو بات ہے کہ میں مسلم ہوں ہندو ہوں سیکھ ہوں اس سے ہم کو بچنا ہے اب دیکھیں اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہیں کہلے باتے جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہوا سمعکم المسلمین یہ آیت نمبر سیون ایٹ ہے سورة الحاج کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا نام اللہ تعالیٰ نے مسلمان رکھا اور تم کہتے ہو کہ میں اپنے آپ کو کیوں مسلمان کہوں یا آپ کو اگر اتنا ہی شوک ہے ہندوستانی کہلوانے کا تو آپ ہندوستانی کہلوائیں مسلم ہندوستانی کہلوالیں مسلمان ہندوستانی کہلوالیں ہمیں معلوم ہے کہ جو انڈیا میں ہندوستان میں مسلمان ہیں ان کے ساتھ کیسا رویہ احتیار کیا جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں آپ کی جو مجبوری ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو مسلمان تو کہیں کیا آپ کو مسلمان کہنے پر بھی وہ زور زبردستی ہے کیا آپ کو کوئی ڈھوکتا ہے کیا آپ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ تمہارا مسلمان ہے تو آپ مسلمان خود کو کہلوائیں اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے مل اسلام کیا ہے کہ انتا عبداللہ ولا تشریقہ بھی کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اگر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تو یہ تو اسلام ہے تو پھر آپ نے آپ کو مسلمان کہیں بہرحال دوسرے جو خان ہیں کیا نام ہے انکہ سلمان خان ان کی یہ ویڈیو دیکھیں جس میں انہوں نے کہا ہے مائی مدر ہے ہندو مائی فادر ہے مسلم میں اپنے آپ کو انسان بولاتا ہوں ہندو مسلم سیکسائی نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے می مدر ہے ہندو اور می اپنے آپ کو انسان بولاتا ہوں تو کیا ہندو جو ہیں وہ انسان نہیں ہوتے کیا جو مسلمان ہیں وہ انسان نہیں ہوتے کیا آپ نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے تو کیا پھر کیا بلا ہے آپ اپنا مذہب جو ہے وہ تو آپ واضح کریں آپ کیا بلا ہیں کیا آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے میں آر سمجھتے ہیں حالانکہ اللہ تبارک وطہلہ یہ حضرت علی المرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ نے بخارے شریف کی روایت ہے آپ کو آپ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ لواتے تھے بخاری شرم کہ میں مسلمانوں میں سے ایک بندہ ہوں تو آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان لقب دیا ہے مسلمان نام دیا ہے تو آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں کیوں آپ اپنے آخرت برباد کرنا چاہ رہے ہیں اب آتے ہیں تیسرے خان صاحب کی طرف انہوں نے تو یہ سارا بیڑے اغرق کر دیا ہوا ہے جب وہ سکول گئے تو سکول میں وہ بھرنا پڑتا ہے کہ ریلیجن کیا ہے تو جب میری بیٹی چھوٹی تھی تو اس نے آ کے پوچھا بھی مجھ سے ایک بار کہ پاپا ہم کون سے ریلیجن کے ہیں تو میں نے اس میں یہ لکھا کہ ہم انڈین ہی ہیں کوئی ریلیجن نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے دیکھیں یہاں پر ان سے ایک انٹرویو ہو رہا ہے اس میں ان نے کہا کہ میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا کہ پاپا ہم کون سے ریلیجن کے ہیں کون سے مذہب سے ہمارا تعلق ہے تو میں نے اس پر کہا کہ ہم انڈین ہی ہیں یار کوئی رلیجین نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید صحیفہ انقلاب میں ارشاد فرماتا ہے یہ سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 85 ہے وَمَنْ يَبْتَ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْنُ قُبَلَ مِنْهُ شا روحان صاحب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسلام آ گیا اسلام کے علاوہ آپ کوئی اور دین اپنائے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا کوئی رلیجین نہیں یہ کیا ہوتا ہے رولز ہونے چاہیے یہ جو مذاہب ہوتے ہیں یہ رولز سکھاتے ہیں اور اسلام ان میں سے سب سے سچا ہے دیکھیں آپ اپنے بیٹی کو کہیں کہ وہ اگر سکول میں گئی ہے تو وہ وہاں پر سکول میں اس نے کوئی رولز نہیں دیکھیں اصول و زوابت نہیں دیکھیں کیا ساری جماعت کے لوگ ساری کلاسز کے لوگ ایک ہی ٹیچر کے پاس پیٹھ کر پڑھ رہے تھے یا الگ الگ ٹیچر کے پاس بیٹھ کر پڑھ رہے تھے یا پھر وہ سارے ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے یا سب کو ایک ہی لیکچر ہو رہا تھا نہیں بلکہ یہ رولز ہوتے ہیں پہلے وہ چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں پھر بڑی جماعتیں ہوتے ہیں ان کے لیے الگ استاد ہوتے ہیں چھوٹی جماعتوں کے لیے الگ استاد ہوتے ہیں تو یہ رولز جو ہیں یہ مذاب ہمیں سکھاتے ہیں یہ ادیان ہمیں سکھاتے ہیں اور ہمیں سچا ترین جو ہے وہ اسلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اسلام آگیا اب اسلام کے علاوہ کوئی اور دن نہیں قبول کیا جائے گا اب بات ہوئی ہے یا تو آپ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں واضح صاف علماز میں کہہ دیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں یہ جو ہمارے لوگ ہیں پتہ نہیں کیا جہل قسم کے لوگ ہیں وہ بھی آپ کو مسلمان پھر سمجھتے تو ہیں ہو سکتے آپ مسلمان بھی ہوں اپنے آپ کو در حقیقت آپ مسلمان ہوں لیکن آپ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں یہ ایسی اچھی باتیں نہیں ہوتی در حقیقت آپ مسلمان ہیں اوپر سے آپ مسلمان اپنے آپ کو نہ کہیں تو یہ دوگلی پالیسی ہے اور یہاں پھر آپ در حقیقت مسلمان ہے ہی نہیں اور پھر آپ یہ درمیان والی باتیں کر رہے ہیں تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے مسلمان کو یہ باتیں زیب نہیں دیتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان نام دیا ہے آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں حضرت علی و المرتضی شیر خدا بڑے با فخر ہو کر فخر کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے تمام انبیاء تمام صحابہ گرام تمام اولیاء اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے مسلم جو ہے وہ اپنے آپ کو کہلانا چاہیے اور پھر یہ جو عام لوگ ہیں عوام ہیں ان کو بھی ذرا ہوش کے نحن لینے چاہیے یہ اسلام کا جو نالج ہے وہ آپ کسی مفتی سے سیکھیں کسی عالم سے سیکھیں جو باوسوق ایک معتبر معتمد اور بڑا لکھا عالم ہو اب اس سے سیکھیں اسلام کے باتیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو فلموں میں کام کر رہے ہیں موویز میں کام کر رہے ہیں یا آپ کو اسلام سیکھائیں گے اور یہ جو ہمارے لوگ ہیں یہ اسلام کے قرآن کے مانتے نہیں ہیں حدیث کے مانتے نہیں ہیں اور ان لوگوں کے بات مان کے کہتے ہیں جی کوئی ریلیجین وغیرہ نہیں ہونا چاہیے تو دیکھیں حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون اگر آپ یہ غیر مسلم جو ہیں مسلمہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی یہ مذاہب ہیں اتنے ہی سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم نازل کیا ہے اس کی دس صورتیں ہی اس کی مثل لے آئیں ایک صورت ہی اس کی مثل لے آئیں دس آیتیں ہی اس کی مثل لے آئیں یہ اللہ تعالیٰ کا کھلم کھلا چیلنج ہے اس کا مطلب واضح ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کسی انسان کا کلام نہیں ہے کسی بشر کا کلام نہیں ہے آپ اس کو مانیں اپنے آپ کو مسلمان کہیں اس پر فہر کریں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں غیر کی کسی غیر کی عبادت نہ کریں شرک نہ کریں اللہ تعالیٰ کے خالص مومن مسلمان ہو کر عبادت کریں اور دن آخرت کو کامیاب ہوں سیدھی سے یہ بات ہے آپ کیوں اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں اور اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ